سلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلاغ تو آج کے ویلاغ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور ابھی میں نکلنے لگا ہوں گری گوز پر ایک دو کام ہے گری گوز کے وہ کروانے ہیں تو ابھی نکلتے ہیں ویورز گری گوز کافی گندہ ہوئے ہیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی نکلتے ہیں اس کو بھی واش کرواتے ہیں اس کے ایک دو کام ہے وہ بھی کروانے ہیں اور یہ سپلیٹرز ہے فرانٹ کا یہ بھی لکھوانا ہے تو نکلتے ہیں سارے کام کرواتے ہیں ناظرین جیسا کہ پہلے میں اس کو نارمل سونڈ پر سٹارڈ کرتا تھا اور آج آپ کو جو ہے نا وہ جو ہے کٹ آف ایگزاز پر سٹارڈ کر کے دکھاتا ہوں بسم اللہ تو گائز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گاڑی کے ایک دو کام ہے کروانے والے تو وہ کروانے لگا ہوں اور ایک تو جو ہے نا وہ سپلیٹرز ہے جو میں نے لگوانا ہے سپلیٹر جو ہے یہ فرانٹ کرے گیا تھا تو وہ لگوانا ہے بھی اور دوسری نمبر پر جو ہے نا وہ کل بائی گاڑی لے کر گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جو ہے نا گاڑی کی روشنی کافی کام ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پر میں نے لگوایا تھا بلیک کلر کا پیپر ان کی ہیڈ لائٹ ہے اس کے پر بلیک کلر کا پیپر لگوایا تھا اس کی وجہ سے روشنی کام ہے اور دوسری نمبر پر جو ہے اس کے اندر میں نے ایچ ای ڈیز لوائی تھی اور ایچ ای ڈیز جو ہے وہ دونوں ایک جیسی نہیں ہیں ایک جو ہے وہ پینتی سو وارٹ کی ہے اور ایک جو ہے وہ ہزار وارٹ کی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کی روشنی بھی کافی جو ہے کام ہے تو ابھی چلتے ہیں ہوفز دو کہ ہمیں وہ دوسر بلسٹر جو ہے وہ ایک جیسے مل کے تو دیکھتے ہیں ابھی اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوب میں نکل آئی ہے دیکھیں آسمان کے پر جو ہے وہ بادل ہیں اور نیچے جو ہے وہ دوب آگئی ہے اور آج جو ہے وہ ہمارا چوڑی دار بھی کوئی نہیں آیا حسن محکم عصمیات جو ہے وہ صحیح بتاتا ہے کہ کب بارش ہاری ہے اور کب جو ہے نجا ہاری ہے میرا کزن ہے عبدالحادی ابھی اس کو لیتے ہیں میرے پپو کا بیٹا ہے تو بھی اس کو پک کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں ناظرین کزن آگیا ہے اس کے بھی ویلوگر ہے اور اس کا بھی جو ہے نا وہ میں آپ کو لنک دیسکشن میں دے دوں گا مجید الحادی کیا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب ٹھیک ہے بڑی پیارا بھائی ہے یہ اور جب اس کو واز مارو تو آجاتا ہے میرے بڑے بھائی ہیں تو بڑے بھائیوں کے ساتھ تو پھر بلکل ایسی بات گائز ابھی نکلتے ہیں عبدالحادی کو لے لی ہے تو چلتے ہیں پہلے اس کا ٹائر چیک کرونا ہے پہلے پر پر چھلا بیک ٹائر اس پر ہوا کام ہے چیک کرواتے ہیں کہ یہ پینچر تو نہیں تو ابھی جی میں آج کو ہوں بہتالا کے ساتھ تو بہتالا کو ماشاءاللہ کافی موڈیفکیشن کا شوق ہے اور گوز کو جو ہے وہ ہائی زبردست جو ہے وہ تیار کروایا ہوئے اور جب جب جو ہے نا میں دیکھتا ہوں گوز کو دل جو ہے نا وہ کھرتا ہے کہ اس پر جو ہے نا وہ بار بار ایک لانگ رائٹ پر جو ہے بجائے جے تو بہتالا آپ کو اسے کتنا ٹائم جو ہے وہ عمومن لگا ہے گاڑی کے پیر مجھے تقریبا گاڑی کو تیار کرتے ہیں چھ سے سانت ماہ لگے میں نے گاڑی کو پیسنگ جب موڈیفکیشن سٹارٹ کی تھی تو یہ میں نے سیکتمبر سے کی تھی اور چھ سات ماہ میں نے گاڑی تیار کی ہے اور ظاہرہ کیونکہ ایک بچھٹ بھی ہوتا ہے اس بچھٹ کو لے کی چلنا ہوتا ہے بچھٹ کے سافتے جو ہے ناپی میں نے اس کو چھ سات ماہ میں تیار کی اور انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ دانیال بھائی کے پاس جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کی ملقات کروا ہے ہی دانیال سے تب کی اس کے پاس جا رہے ہیں اس نے مجھے بھی بلائیا کہ کہ تیار جو ہے وہ ٹھٹ کرو کہ دو ست پتنہ کر دلوانا ہے دو ست پچیس کا دلوانا ہے تو ابھی جا رہے ہیں تو میرا یہ دل ہے جو دو ست پچیس کا دلوانے جا ہے کیونکہ جو باڈی اور جو ٹھٹ کے تیار کی تیار کیا جو کیا ہوتا ہے میں اس کو فیل کرنا چاہتا ہوں تو ابھی چلتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو آپ سب کو بتائیں کہ ٹائر جو ہے وہ کتنے زیادہ جو ہوتے ہیں گاڑی کے لئے کیونکہ جب گاڑی جو ہے وہ روڈ پر نکلتی ہے تو ویسے بھی جو ہے وہ گوس اتنی جو ہے وہ پیاری لگتی ہے کہ روڈ پر سب کی اٹینشن لے رہتی ہے لیکن جب لگیں گے خوبصورت ٹائر تو کیا اٹینشن وہ لے رہی ہے اس کی وجہ دوسری یہ ہے کہ جو اس کی جینئر ٹائر ہے وہ ٹائر بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو جنہی موڈیفکیشن گاڑی کرا ہی ہے تو جب بھی موڈیفائی اس کے لئے وہ ضروری ہے کہ ٹائر کا بڑا ہو اور کیونکہ جو سولہ انچ ہے ٹائر جو اس کو جینئر لگی ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ابھی جو دلوانے اس کو اس طرح ہی دلوانے ہیں تو چلتے ہیں ہمسو کہ ہمارے ٹائر سائد ہو جی تو موڈیفائیڈ کارز کے ویسے بھی ٹائر بڑے ہی ہوتے ہیں کیونکہ موڈیفکیشن میں مل رہی بات ہے گاڑی میں ضرورت ہوتی ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے شاپ پر جا کر ٹائر ٹائر والے کے پاس آگئی ہیں ابھی ٹائر چیک کرواتے ہیں کہ ہوا کم ہے یا پینچر ہے تو دیکھتے ہیں تو ناظرین جو ہے اس وقت آگے ہوں ٹائر والے کے پاس اور گاڑی کی حالت کافی گندی ہوئی ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب میں گاڑی گندی دیکھتا ہونا تو مجھے ٹینشن ہونے ہی رہی ہو جاتی ہے لیکن ابھی یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بارش بھی بنی رہی ہے تو ابھی اس کو فل سردس تو نہیں کروا سکتا تو ابھی تھوڑی اس کو جائرنا وہ بس واش کروا لیتے ہیں اور واش کروا کے تو پھر کھڑا کار دیں اس کو ٹائر پر پینچر نکل آیا تو ابھی وہ پینچر لگواتے ہیں ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پینچر ہے کی نہیں اس کے اندرے ڈپ کر کے چیک کرتے ہیں پینچر ایک چین سے ایک ایک Dogs ڈپ کروڑ سپر پینچر پینچر ہے پینچر ہے سورٹ کھڑا پینچار مل کوے رشہ آنی اس آئی نکلا ہے ایک ہے دو دو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ہج لائک کے اپر ہے بلیک سیپر لگا ہو رہا ہے اور بلیک سیپر کی وجہ سے جہاں وہ اس لی کلام ہے تو ابھی جو ہے ہم جو اس کو اپار دیتے ہیں اور اس پر کوئی کوئی اور احل کو اچھی گی یہ اس کے پر کیا کیا گیا کوئی پاک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسم مان رہا ہے اور دوبارہ موسم مان چکا ہے تو مشکل ہی لگ رہا ہے جو ہے نا گاڑی کو باش کروایا جے ابھی جو ایک دو کام ہیں وہ کرتے ہیں اور پھر واپس نکلیں گے ناظرین اس کو جو ہے وہ گھرے گوس کو گھنڈا دیکھنے کا دل نہیں کھا رہا تو مون یہی ہے کہ ابھی جسے پینچے لگوا کے پا رہا ہو گئے تو ابھی جو ہےنا اس کو سرو سا واش کروا لیتے ہیں سال و آ پار دیم تو باقی جو ٹائرز ہم کے اندر بھی جائے ہوا چیک کروانے ہی لگئے ہیں ناظرین ابھی آگئے ہیں سرو سٹیشن پر اور جناب ملاقات کرواتے ہیں سرو سٹیشن کی جو عنر ہیں آنڈی آسر صاحب شوال ہے ٹھیک ہے بھائی کتنا عرصہ ہو گیا ادھر ماشاءاللہ ادھر ہم نے ہو گیا تقریبا 18 سال 18 سال ہو گیا ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا ہے جنام ان کے ساتھ تلق ہے ہمارا اور تقریبا جب سے ہم نے گاڑی لی ہے انہی سے ہی سرورس کرواتے ہیں اور بڑی اچھی سرورس کرواتے ہیں تو گوز کی جو ہے نا وہ پہلے لوک ایسی ہوتی تھی اب ایسی ہو گیا الحمدللہ جنام بیوت سے حیواش ہو چکا ہے کریگوز اور ابھی بیٹھتے ہیں اور سایٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ وہ فشکلا سکتے ہیں موسیقی یہاں سے وی وی ٹی ای کا لوگو تھا وہ توار لیے بیسے بھی جو ہے میں نے اس کے لوگو ممگوائے ہیں جو کہ بلیک کلر کے اندر ہے گلاسی بلیک کلر کے اندر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ الٹس کرولا یہ سارے جو ہے میں نے بلیک کلر کے اندر ممگوائے ہیں انشاءاللہ بھی دن مجھے ایک یا دو دن کے اندر جار مل جائیں گے انشاءاللہ تو وہ لگوائیں گے جو ہمارا گری گوز اس وقت جو ہے وہ نیٹ انڈ کلین ہو چکا ہے ابھی اس کو ڈیٹیل انشاءاللہ کی سروس کروائیں گے کیونکہ کافی نیچے سے کافی گندہ ہوئا ہے اور اس کا انجین بھی جو ہے وہ ڈیٹیلنگ کروانے والا تو ابھی نظرہ موسن جو ہے پنا ہوئے موسن صاف ہو جائے تو انشاءاللہ جو ہے اس کو ڈیٹیل کروائیں گے سروس نظرین گاڑی جو ہے وہ واش ہو چکی ہے اور ابھی چلتے ہیں دانی کی پاس دانی سے بس ٹھوڑا سا ٹائر کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے کہ کون سا ٹائر جو ہے نوڑلوائے جائے اس کے بارے موسن چلتے ہیں گار آپ کو بتایا تھا کہ میں نے فرنٹ پر سپلٹر لگوانا ہے تو وہ فیلحال ابھی نہیں لگوائیں گے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے تو نیکسٹ کسی بلوگ میں چھوائیں گے انشاءاللہ اس کو لگوائیں گے تو ناظرین جو ہے وہ دانیاب سے ملکات نہیں ہوئی تو پھر میں نے میڈیا بھی کونی بنائی تو اس کے جو بائی ہیں اس سے ڈیسائیڈ ہو گئے جو ہے وہ دو سو پندرہ پچپن سترہ کی جو ہے وہ ٹائرڈ لگوانے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ ہو گئے بس ابھی جو ہے چلتے ہیں واپس گھر کے طرف تو امید ہے کہ آپ کو یہ بلا فسند آیا ہوگا اگر فسند آیا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیو مصور ہو سکے اور دعاوں میں بھائی کو یاد رکھیں اللہ حافظ